تو دوستوں واپس آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی زبردار سٹوک جس میں پرموٹر دھیرے دھیرے اپنی ہولڈنگ بڑھا رہا ہے نامے صدباب انجرنگ 27 روپے کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے پچھلے پانچ دنوں میں 16% کی گرہا پچھلے ایک منت میں نیوٹرل سے ریٹن ہے پچھلے چھے منت میں 125% کی ریٹن پچھلے ایک سال میں 122% کی ریٹن میکس شارٹ آپ سبی کے سامنے ہے تو جب بھی ہم کسی شیئر میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو تھمبرولہ وہ یہ بولتا ہے کہ میکس شارٹ ہمیشہ گرین میں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر ریڈ میں ہے 27 روپے کا سٹوک ہے اور اس نے تو ہائی بنایا تھا تقریباً 400 روپے سے زیادہ کا بنایا تھا اور ابھی پر موٹر باپس اس میں ہولڈنگ بڑھا رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی سٹوک میں بہت جلدی آپ کو کچھا کسا جمپ دکھائی دے سکتا ہے چار سو ستر کروڑ کی مارکٹ کا ہے سات روپے کے اراؤنڈ بک ویلیو 21 روپے کے اوپر سٹوک ریڈ کر رہا ہے ریٹرن آن کپٹیل ایمپلوئیڈ 5% کے اراؤنڈ ہے ریٹرن آن ایکویٹی نیگٹیب میں ہے یہ دھانا کے گا کہ ریٹرن آن ایکویٹی نیگٹیب میں ہے تو اس کا ایمپیکٹ سٹوک میں کو کافی دن تک دکھائی دے گا پرموٹر ہولڈنگ 37.8% ہے کم ہے اور اس میں سے 81% شیئر جو پلیج ہے لیکن یہاں پر 0.10% کی ہولڈنگ پرموٹر نے بڑھائی ہے جو کی پچھلی پچھلی اوپر بھی سٹوک میں پرموٹر ہولڈنگ تھوڑی سی انکریز ہوئی تھی اب آپس سے سلائٹلی انکریز ہمیں اس میں دکھائی دے رہا ہے سیلز سے 6% ڈاؤن ہوئی ہے بڑھ پروفیٹ کمپنی کا 86% انکریز ہوا ہے اور سب سے اچھی چیز ہے کہ ان کے اگر فری کیش فلو کی بات کی جائے تو وہ 1745 کروڑا ہے یعنی کمپنی کے بعد سے رننگ کیش بھی گھوم رہا ہے ریزرب میں تقریبا 110 کروڑ روپے ہیں اور کرزہ کمپنی کے اوپر 4500 کروڑ سے زیادہ کا ہے تو یہ چیزیں کافی زیادہ تنگ کرنے والی ہیں اب میں کوئی ایک اور چیز بتا دوں کہ سٹوک میں پچھلے کچھ ٹائم سے وولیوم بھی بڑھ رہا ہے تو ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ مارچ میں کمپنی کے ریزلٹ اچھے آ سکتے ہیں ڈیفنیٹلی اسیس کا ایمپیکٹ آپ کو سٹوک میں دکھائی دے گا اگر سیلز کی بات کی جائے تو کمپنی کی سیلز سے پچھلے قوارڈر میں لگاتر کم ہوئی ہے اور اسی میں کمپنی کی سیلز ایر اون ایر ویسلز میں بھی ہمیں کم ہوتی نظر آ رہی ہے وہیں پر کمپنی کی سیلز کم ہونے کے ساتھ کمپنی کا جو لوس ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس سے پچھلے سال کمپنی کا جو لوس تھا ہے وہ سولہ کروڑ کے راؤنڈ تھا اس کے بعد کمپنی کا لوس تقریباً تین سو کروڑ ہوا لیکن لاسٹ یر میں کمپنی نے اپنے لوس اور زیادہ کم کیا ہے اور وہ ایک سو تیریاسی کروڑ کے راؤنڈ رہ چکا ہے انویسٹرز کی بات کی جائے تو مارچ 2021 میں 46% کی ہولڈنگ تھی پھر دسمبر 2022 میں ہولڈنگ بلکل کم آگئی 37.69 اور اب آپسے دینے دینے کر کے ہولڈنگ ہلکی ہلکی انکریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بیچ میں ایفیس نے جو پیسے لگایا وہ 0.10% ہے ڈی ای نے یہاں پر تقریباً 9% کی ہولڈنگ رکھی ہوئی ہے باقی 53% کے راؤنڈ جو ہولڈنگ ہے وہ پبلک کی ہے تو قوارٹر 3 میں قوارٹر 4 میں کمپنی اچھا پیفورم کر سکتی ہے برموٹر ورڈنگ بھی انگریز ہو رہی ہے تو ہولکی فلکی انویسٹمنٹ یہاں پر کیت آ سکتی ہے پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کیا پر بچھی ایڈوائز دیں